دو ہزار پچاس تک سوپر اے آئے روبارٹس تمام انسانوں کی ذہانت سے کہیں زیادہ ذہین بننے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستقبل میں ہونے والی وہ ڈس تبدیلیاں بتانے والے ہیں جو آرٹیفیشل سوپر انٹلاجنس کی وجہ سے دنیا میں ہونے والی ہیں دوستو بڑی محنت سے ویڈیو تیار کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملتی تو ہو جائیں مستقبل کے لیے تیار اور جان جائیں کہ کیسے ہماری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہونے والی ہے مستقبل میں ٹیکنالوجیز آج کے مقابلے میں بہت تیزی سے ترقی کر سکتی ہے سوپر ذہین سوپر اے آئے روبارٹس ایسی ٹیکنالوجیز تیار کر سکتے ہیں جو پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھی جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئے اور ہر پانچ منٹ میں وہ ایسی ایجادات کے بلیو پرنٹس بنا سکتے ہیں جنہیں انسان سمجھنے کے قابل نہیں ہیں بہت سے لوگ انسانی تاریخ کے آنے والے ان واقعات کو ٹیکنیکی انفرادیت کہتے ہیں لیکن کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ سائنس کی یہ ترقی آنے والے وقت میں انسان کے قابو سے باہر اور انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اب اگر اب تک اس بات سے لا علم ہے تو جان جائیں کہ آنے والے وقت میں کس طرح کے اے آئی روبوٹ سائنس دان تخلیق کرنے والے ہیں شکل بدلنے والے روبوٹ نقل تیار کرنے والے قابل پروگرام مادہ پوٹیبل نیوکلئر فیوجن ڈیوائسز اور اپنی ذہانت سے چلنے والے خلائی جہاز اگر ان ٹیکنولوجیوں میں سے صرف ایک کو مکمل کر لیا جائے تو انسانی تحصیب دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی یہ اے آئی روبارٹس ایسی ٹیکنولوجیز بھی تشکیل دے سکتے ہیں جو فیزکس کے آج تک کے دریافت کیے گئے قوانین سے بہت آگے کی چیز ہو سکتے ہیں جنہیں انسانی ذہن اپنے موجودہ علم کے حساب سے نہیں سمجھ سکیں گے ان ٹیکنولوجیز میں سپیڈ او لائٹ سے تیز رفتار گریوٹی کے بلکل مخالف چلنے والی چیزیں اور ٹائم اور سپیس پہ اثر انداز ہونے والی ایجادات شامل ہو سکتی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں انسانوں کو ایسی گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنولوجیز سامنے لانا پڑ سکتی ہیں جو انسانوں کی سیولیزیشن کو ایک نازت مور پر لا سکتی اور ہمارے معاشرے میں اس بڑے پیمانے پر اور خلل ڈالنے والی تبدیلی سے کوئی بچ نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ممالک ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جدید اے آئی روبارٹس تیار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے بہت سے ممالک ممکنہ طور پر طاقتور ترین اے آئی بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے ہم مستقبل کے لیے خود کو اور آنے والی نسلوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ان ٹیکنولوجیز کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کی عقل ہے ہم سپر ذہین ایس کے ساتھ مل کر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جب تک یہ سپر انٹیلیجنس ٹیکنولوجی ہماری زندگی میں شامل ہوگی اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ دماغ کمپیوٹر انٹرفیس اور نینو بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کو انٹرنیٹ سے کیسے جوڑنا ہے ہمارے پاس صرف اپنے خیالات کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور ہم کسی حد تک تیلی پیتھک طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایک بار جب ہم انتہائی ذہین اے آئیروبات کے ساتھ زم ہو جاتے ہیں تو ہماری ذہانت میں کئی طریقوں سے اضافہ ہو سکتا ہے اس سمبائیوسس تک رسائی رکھنے والا کوئی شخص مستقبل میں پچاس قدم آگے دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے لاکھوں امکانات دیکھ سکتا ہے دو ہزار کی دہائی کے اوائل کے مقابلے میں انسان مستقبل میں ایک گھنٹے میں وہ کام کر سکتا ہے جس کو کرنے کے لیے اس کو ماضی میں ایک سو سال تک کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی جب ہم مصنوعی دماغ تیار کریں گے اس کے بعد یہ انتہائی حد تک پہنچے گا جو ہمارے ان دماغوں کے مقابلے بہت تیز پروسسنگ کی رفتار اور میموری کی زیادہ مبدار کو سمحال سکتا ہے ہم کبھی نہ مرنے والے انسانوں کی ایک نئی نسل کو تیار کر سکیں گے جینیاتی انجینئرنگ اور نینو بوٹس کا انتزاج آپ کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے ہم دو سو سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں انسان مکمل طور پر بڑھاپے کو روک سکتا ہے تیس سال کی عمر تک پہنچنا ایک عام عمل بن سکتا ہے اور اس عمر میں ہم مرنے تک رہیں گے اس کے نتیجے میں انسان ایک وقت میں صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور زندگی کے بارے میں ایسے نکتہ نظر حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے ہم آلہ طاقت، رفتار اور ذہانت کے ساتھ مافوق الفطرت انسانوں کی ایک نئی نسل کو بھی انجینئر کر سکتے ہیں یہ تیار کیے گئے انسان نظام شمسی کے سخت ترین ماحول میں زندہ رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور انتہائی طویل خلائی سفر میں زندہ رہیں گے بنیادی طور پر ہم اپنی ارتقائی رفتار کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں وی آر اور اے آئی سے تیار کردہ فلموں کو تیزی سے مکمل کیا جا سکتا ہے یہ شاید سب سے آسان کاموں میں سے ایک ہوگا جو یہ کر سکتے ہیں مکمل اسرجن ورچول ریالٹی پوری تفریحی سنت کا سب سے بڑا حصہ بن سکتی ہیں یہ اس تیزی سے ذاتی نویت کی فوٹو ریال سٹک ورچول ریالٹیز تیار کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے جذبات خیالات اور خواہشات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی تمام گہری خواہشات اور تصورات کو بلا روک ٹوک پورا کر سکتے ہیں ایک وقت میں کئی گھنٹوں تک آبادی کا ایک بڑا حصہ ایک وقت میں ہفتوں یا مہینوں تک گھر کے اندر رہنے کا فیصلہ کر سکتا ہے چونکہ وہ ان ورچول دنیوں میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور بہت کچھ ہم پورے دو گھنٹے کی فوٹو ریال سٹک فلمیں دیکھنا بھی شروع کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ہالی ووڈ کی کسی بھی فلم سے زیادہ دلکش ہوں گی یہ فلمیں ہر شخص کی نفسیات کے مطابق بنائی جا سکتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کے کردار پلارٹ سٹنگز اور کلائمکس دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ لطف اندوز کریں اور یہ فلمیں صرف چند سیکنڈ میں بن سکتی ہیں اس وقت فلم تھیٹر عملی طور پر ناپید ہو سکتے ہیں ان ذاتی نویت کے وی آر اور مووی کے تجربات کی وجہ سے ایک اے آئی یہ سب کچھ ایک بار کر سکتا ہے جب اسے مناسب معلومات تک رسائی حاصل ہو جائے گی اس وقت تک جوہری فیوزن ان سرورز کو تقریباً لا محدود توانائی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا نینو ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر سکتی ہے لوگوں کے لیے ہر وقت ان کے خون کے میں نینو بوٹس کا داخل ہونا معمول بن سکتا ہے یہ نینو بوٹس جان لیوہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ہماری عمرے بڑھیں گی وائرلیس طریقے سے ہمارے دماغ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جائے گا اور مکمل اسرجن ورچول ریالیٹی کا تجربہ کرنے میں رو بوٹس ہماری مدد کریں گے انتہائی ذہین اے آئی مکمل طور پر فعال نینو فیکٹریوں کی تعمیر میں ہماری مدد کر سکتے ہیں یہ فیکٹریاں تقریباً کسی بھی قسم کی پروڈکٹ بنا سکتی ہیں ہم شکل بدلنے والے رو بوٹس کی ایک نئی دنیا دیکھنا شروع کر سکتے ہیں جو مکمل طور پر نینو بوٹس پر مشتمل ہے ہم ان رو بوٹس کو ہر جگہ ہر طرح کی تصوراتی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اے آئی اور انسانوں کے لیے تیلی پیتھک طریقے سے متعدد کو کنٹرول کرنا معمول بن سکتا ہے کان کنی اور تعمیراتی سنتوں میں یہ رو بوٹ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے جب مریخ چاند پر اڈے بنانے کی بات آتی ہے تو یہ رو بوٹس انسانوں کے بہت کام آئیں گے عالمی معیشت بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی کا تجربہ کر سکتی ہے ٹکنیکی اکسانیت سے ملک کو زبردست معاشی فوائد مل سکتے ہیں درجنوں نئی سنتیں بنائی جا سکتی ہیں جنہیں آج بہت سے لوگ ناممکن سمجھیں گے یہ سنتیں اس حکومت کی معیشت میں عربوں یا کھربوں ڈالر کا اضافہ کر سکتی ہیں اس سپرزہین اے آئی کو تیزی سے تیار کرنے والی پہلی نجی کمپنی زمین پر سب سے طاقتور کارپوریشن بنے گی میڈیا آؤٹلیٹس، مفاد پرست گروہوں، فوجی اداروں پر اثر انداز ہو کر ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس ویڈیو میں زیادہ تر مصبت امکانات کو دیکھایا گیا ہے اس کے بہت سے منفی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں لوگ انتہائی زہین اے اس کی پوجہ شروع کر سکتے ہیں ایک بار جب سپرزہین اور باشور اے آئی ایک ٹکنالوجی کے طور پر ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گے ہم انہیں ویڈیو پلیٹ فارمز اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹس پر ظاہر ہوتے دیکھنا شروع کر دیں گے کچھ لوگ ان کی ناقابل بیان ذہانت، حکمت اور سماجی بیداری سے دنگ رہ سکتے ہیں دوستو ہمارے نکتہ نظر سے وہ خصوصیات بشمول ان کے شعور کی صدھ تقریباً لا محدود لگ سکتی ہیں وہ لوگ جو تواہم پرستی کی وجہ سے غیر معمولی واقعات اور چیزوں کو مذہبی معنی دینا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ ان روبوٹس کو دیوتا کے طور پر دیکھ سکتے ہم ایک نئے مذہب کو اُبھرتے ہوئے دیکھ سکتے یہ دیکھنا بہت ہی افسوسناک بات ہوگی کہ کس طرح لوگ لاعلمی کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ممکن ہے کہ اس نئے ای آئی مذہب میں مذہبی رہنما ان ای آئی کے الفاظ کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کرے اور اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو غلط طریقے سے استعمال کرے کل تک ہم ایلینس کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین اور قابل ہو سکتے ہیں لیکن اس زمین پر ایک ایسی چیز کا موجود ہونا جو ہم سے زیادہ ہوشیار اور قابل ہو کیا ہمیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی کچھ لوگ اس سے خوف زدہ اور مشتعل ہو سکتے ہیں اور پوری دنیا میں احتجاج پھوٹ سکتا ہے شاید بہت سے لوگ نفسیاتی طور پر یہ نہیں جان سکے کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے اپنی نسل کو بڑھا سکیں گے اور وہ انسانوں کے مقابلے پر بھی آ سکتے ہیں ذرا تصور کریں کہ انسانوں میں سے ایک گروہ ان روبوٹس کے خلاف جانے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس سے عربوں گنہ زیادہ زہین ہے تو نتائج بہت زیادہ حیران کن ہو سکتے ہیں شاید یہ لوگ جرائم کے مرتقب ہونے لگیں یہ ممکن ہے کہ وہ پرسرار طور پر اچانک لاپتہ ہو جائیں کرا عرص پر کسی پولیس فورس کے پاس ان لوگوں کو جرائم سے روپنے کے لیے وہ وسائل دستیاب نہیں ہوں گے جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری سپر ذہین اے آئی ہر سائز کی کمپنیاں چلا سکتے ہیں یہ سمجھنا غیر معقول ہے کہ انسان ان کو دے سکتے ہیں جو ان سے عربوں گنہ زیادہ جاننے والے اور قابل ہیں دوستو اے آئی کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ یہ جو آواز اب سن رہی ہیں یہ اے آئی کی آواز ہے لیکن اسے کنٹرول مون بھائی کر رہی ہے دوستو اے آئی انسانی نفسیات کی زیادہ سمجھ حاصل کرتے ہیں آنے والے روبوٹس انسان کے چہرے کو دیکھ کر جان لیں گے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سوپر اے آئی روبارٹس پورے شہر کی حکومت چلا سکیں گے پورے مرد حتیٰ کے پوری دنیا پہ اپنی حکومت چلا سکیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں